نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلا مکہ دے اندر جڑا ظلم و ستم ہو ریا سی نا ماں باپ نلام کیتے جا رہے سن کتے مکہ چا ماں باپ بھی نلام کیتا جاندہ سی ایرانی یمنی یمامہ دے لوک آکے خرید کے لے جاندے سن بچیاں پیدا ہوں دیا سن تے زندہ دفن درگور کر دیتا جاندہ سی تریخ لیے کتابیں چیک نام ہوندہ ہے دخیہ کلبی اے بات وچھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں ایک دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگج حاضری دین آوے پیا دخیہ کلبی پورا پیر کھلے نہیں لانگا پہران دگلہ پپا پنجھا لگا کے ترگاری ہے حضور نے دیکھیا تھا میری سرکار نے کھول جی دعایا میری سرکار نے فرمایا اے دخیہ عج کی گالے پورا پیر کھلے کے انہیں لانگا پیا ہمیں کمنی والیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کھلو بیا ڈرنا کدھلے میرے پیران دے کھلیا کے مر نہ جائے تو میں کیا مطلب دن جواب دے ہونا اللہ دے نبی نے فرمایا اے دخیہ اے دخیہ انواج خداہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آگیا ہے پر رو جڑی بچی پانچ سال دی زمانہ جہلیے پہ اندر تفن کی دیا زندہ تفن کی دیا ادا تے نو کدھی خیال نہیں آیا آدھا سونیا جی دو منو پچی دی یادوں دیئے میرا تل خون دی امسو رو دائے جی سمدر راؤں گو دے کھڑی ہو جاندے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا اے دخیہ منو پتری زندگی دی ساری ہسٹری دی خبر ہے اے میرے غلام بیٹھے نے انہوں واقعہ ماجرہ سنا آتا سی کیوئے کیوئے اپنی بچی لے گئی ہے اپنی بچی نے زندہ تفن کر دور کی دائی ہے آدھا میں اپنی بیوینو اکھیا ہے جے بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوشت کے جوان کر لئی کہ جے بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ تفن کر گھوڑ کر گئی ہس پہ روایت اور دستور مکہ عمل کریں کہ میں پانچ سال واسطے ایرہان جمن جمامہ ججا ریاں آدھا میں اپنی بیوینو کہہ کے میں چلا گیا پانچ سال ایرہان جمن جمامہ جندران میں میں سفر تجارت کر ریاں آدھا جی دو میں تجارت کر گئے پانچ سال آباد میں واپس آیا اپنے مکہن دا دروازہ کے پڑایا آدھا میں اندر داخل ہویا میں بیٹیا میرے گاردے اندر ایک پانچ سال دی عمر دی بچی بھی ٹیل دیئے آدھا میں اپنی بیوینو آباز دے کے پوچھیا اے بی بی اے بچی کونے انہیں آکھیا تیری بیٹی یہ میں جنم دیتا ہے آدھا میں ہے تو تنوں حکم دے کے گیا ساں اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے چوانڈ کر لیں یہ بیٹی بیدا ہوئی انہوں زیدہ تفر ترکور کر لیں تنوں میرا حکم یاد نہیں سی اگر بول کے بھی بھی بیاں دیئے اے داگیا میں تو تیرا حکم یاد سی پر میں کی ہی کر دی میں ایک مہاں ساں میری اندر ایک مہامتہ ہے پر تو کی جانے اے مہاں دی مہامتہ کسی چیز دا نام ہے مہاں دی مہامتہ دنیا دی لالش دو پاک مہاں دی مہامتہ دنیا دی بنا بڑتے پاک مہاں دی مہامتہ دنیا دی سجا بڑتے پاک اے لوکوں جنہوں دنیا دے کسے جگہ دے سکون نہ آیا وے اے پہا ہب دی محبت لے گے مہاں دے یہاں کتما نلچی مٹ جائے اللہ ان سکون دی دولت آتا فرما ہاتے دائیں حضرات اے گرامی درہ توجہ دھی آج کائنا ہاتھا لیو میرے قریم ربی نے فرمایا تاکہ جا فیر آندہ سونیا ہاں میں اپنی بیوی نو پسی ہویا تو تے میری نکٹوا دیتی ہے رشتہ دار میرے متعلق کیا کھڑ گئے ایدھے گار دی اندر پچی زندہ جلید مجود ہے لوکا دیا رشتہ دارا دیا بچیاں میں زندہ تفن در گھور کر داریاں آج میرے گار دین در بچی زندہ جلید مجود ہے کی ماج رہائے لوکا داگیا ہاں دے جلدی کر انہوں نے گسل کرا کپڑے پہنا اچھے ہی تفن کر کے میں اپنی عزت بحال کرنگا اوہ دی بیوی نے ہاتھ بن لے اے تاخیہ میری بچی نہ لے کے جائیں میں پڑے لا ڈانل پا لیا ہے پڑے لا ڈانل پر ورش کی تھی ہے کھیک نہ سنی اے تنیاں بحالیو اوہ دی بیوی منہ سماجت کر دی رہی تاخیہ گسل ہویا آمدہ جلدی کر انہوں نے گسل کرا کپڑے پہنا اچھے ہی تفن کر کے میں اپنی عزت بحال کرنگا اوہ دی بیوی درد مارے بچی نہ نخلان باس لے گئے انہوں نے کدھی نخلان دیئے کدھی رون دیئے کدھی سینے لان دیئے پچی ماں دی کفیت دیکھ گئے آمدہ جلدیئے اے ماں کی ماجرہ آئے آج تیرا عجیب نحلان ہے آج تک تو اینجدہ نہیں نحلائیا اے ماں کدھی رونیئے کدھی نحلانیئے کی ماجرہ آئے اے تنیاں بحالیو ماں دیل ہی دیل گم دھران دیئے نہیں بچڑیئے تو کی ہی جانے آج تیرے نحل کی بھی تنوالیئے عظم نے فرمایا تک یا فیر آمدہ ہے میری بیوی گسل کر آگے کپڑے پہنا گے بازو مچ لہہ کے بیٹھی بھی رول گے آمدہ میں پچی رو پازی دو پکڑیاں لہہ کے تروازیوں بار نکلن لگا آگے میری بیوی کھلو گے آمدہ میں بیوی نتکہ ماریاں میری بیوی روندی کر لندی رہ گئی میں بچی لہہ کے تروازیاں بار کھلیاں بار محلیاں بار آمدہ میں مکہ دیاں اچھیاں پہاڑیاں تو چڑ گیا گڑا کھوڑنا شروع کی تا بچی آمدی اے باپا زمین بڑی سکتے تو تو پانچی سا حال دا سفر کر گیا ہے مینو میری مہان تسی ہے اے باپا چل کر چل آرہام کر لے اے کام کل کر لیں اوہ میں ہی جہان دی آج گڑا ہو دے واسطہ ہی کھو دیا جا رہی ہے آمدہ پچھے اٹھ کے بیٹ مینو گڑا کھو دم دی آمدہ میں گڑا کھو دا ریا آتہ گڑا کھو د لیا آمدہ چیرے تے پسینہ کپڑے پسینے والا بھر گئے آمدہ میری بچی نے مینو بے دیا میرے چیرے تے پسینہ ڈبک رئی ہے اوٹھ دیئے کری ہی بہا کے اپنے پہا ہاپ دے کندے دے ہاتھ راکیاں دیئے اے باپا آمدہ چیرے تے پسینے کپڑے پسینے والا بھر گئے اے میری ابو لیا میں تیرا پسینہ ساب کرنیاں اے باپا رک جاؤ باقی کام کل کر لیں حضور نے فرمایا تک یا تن پچیدیں بولانا کوئی احساس کوئی خیال نہیں آیا آمدہ نہیں آکا میں گڑا کھوٹا ریاں اوہ تاتا ساب دی لگری چنین والیوں محمد بوٹے دی دامتے جمع ہو ڈالیوں سنو ذرا آمدہ یاکا میں بچی نو گسے ہویا پچی اٹھ کے بیٹھ بچی ڈر گئی سیم گئی میں اچھا بولیا جا ایک پتھر دے بیٹھی اینج دونی ہاتھ رکھ سارا دے نال لائے گئی میرے والویں دی رہیے میں گڑا کھوٹ را ریاں کدھی گڑا کھوٹاں کدھی بچی والویں کھاں آمدہ جیدو میں سارا گڑا کھوٹ گئی میں باہر نکلیاں آمدہ ہے میں بچی نو آواز ماری بچی تو ہڑ دی آئی آمدہ میں تکہ ماریاں زمین تکڑے جو سوٹ دی تا وہ تو مٹی پانے شروع کر دی تھی بچی رون دیئے چیخیں مار دیئے اے میری اپو میں مٹی پانے میں تیری بیٹی آمدہ اے بابا پتھر لی زمین ہے تو مٹی ڈال لے وہ جو پتھروں گڑے سیر تے لگ دینے ترہ دون دی اے بابا میں بولنیاں مٹی موج جاندی اکھیاں کھولنیاں اکھیاں ج جاندی اے میری اپو نہ کرنا اے بابا میری عمر نہ خیال کر لے اے دنیا والیوں دیاں تے پرائیاں ہوں دیاں نے اے نا نا لینجدہ سلوک نہیں کرنا چاہیدہ اے آج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسوں اے نا پرائیاں ہو جانے اے نا اڑاری مہار جانیے اے لہا ہور دے پاسیوں میں تو آنویاں کھاں گا گھرہ میں چھ بیٹیاں ہیں دیاں والیوں بھیڑا مجود جائیدہ اے نا کلو کام کا آج کر دیاں کمی پیشی ہو جائے اے نا نو اچھی نا ڈانٹیا کرو اے نا دے دل پڑے اے نا دے دل پڑے نرموں نازے کوندے جائید اے نا نو اچھی نا ڈانٹیا کرو اے نا چلیاں جانے ہیں اے پتا نہیں اگر سوکھ لپے کہناں لپے کام از کام جی دو براہ دے سائے دے تھے لے رین اے دو دے مسکران دیا رین جی دو باہب دے سائے دے تھے لے اے دو دے مسکران دیا رین اے دنیا والیوں کاخیاں آمدہ ہے آجاں میں مٹی ڈالی گیاں میری بچے چیخو پکار کر دی رہی آم دی رہی بابا میں سمجھ گئی آم تیمو میری شکل کو نفرت ہو گئی میں گر لہے چل جڑے کمرے دے کونے چھ رکھے گا میں پار نہیں آماں گی تیمو اپنی شکل نہیں بکھاماں گی اے بابا مینو لے چل میری ماں رون دی گھونی ہے انتظار کر دی گھونی ہے بچی آنڈی ہے پاپا مینو ہون سمجھ آئی ہے حکیمت آلمستخا سال وہ بچی بول گیا دی ہے اے پاپا میری ماں مینو نحل آنڈی رون دی گیا اسی ہون سمجھ لگی ہے کلامیں چلے کے رون دی گیا انہوں پہ تاشی آج تو ظلم و ستم کرنا لے اے پاپا نہ کرنا اے پاپا تیانا لے دیتا سمجھ نہیں صحابہ یا کھر نہ مو گئی یا سنو دی یا سنو دی میرے کریم نبی دی بارگچ تخیہ داستان سنا رہی ہے حضور نے فرمایا تخیہ جنہوں پچی دے بولا نہ کوئی احساس کوئی خیال اندر نہیں آکا اب دے نلو زیادہ بچی جی تو تنس گئی چھوٹا جی آکا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بچی دے اینجی چھوٹے انہیں اپنے سیر دوں دے رکھ لیں آوازہ دے کیاں دی اے میری اپو میرے ہتاں ملوے رک جاں داہیا رک گیا بچی بول کے پتہ کیاں دی اے دردے دل رکھنا لیو بچی بول کیاں دی اے بابا خون میں تیروں منا نہیں کر دی مٹی پاک کے جائیں تب درس کے جائیں اے بابا خون میں منا نہیں کر دی صرف ایک سوال کر دیا مینو دا جواب دے جاؤ داہیا رک گیا پتہ کیاں دیئے اے میری اپو جاندیاں جاندیاں اے دے دستاں جاں آخر تیری بیٹی نا قصور کیے اے میری اپو میری اگتاں کیے اے بابا کیسے جورم دی شدائے ایک نہ سنی پھر مٹی ڈال لگ بیا صحابہ نے جیدے کل سنی صحابہ سب غمزدہ ہو گئے نہیں میرے نبی دیاں کھوی نم ہو گئیاں اے دنیا والیو تبجھو دیا جائے اندیا کا میں مٹی ڈال لگے بچی دب ترس گئے تسلیناں واپس آیاں اندیا سونیاں جیدو میں گھر آیاں اندیا میری بیوی ریج دروازے دے کھلو کے پئی رووے میرے سینے دے ہاتھ مار کیاں دیئے دس میری بچی کی تھے ہی میں آنکھیاں تفن کر آیاں اور رووے گھر لاؤے کننے دن روندی رہی اندیاں میں چوپ کر آنڈا ریاں یہ چوپ کیتی کیتی ہے ہی پتھر دل بھان گئی نہ رووے نہ بولے نہ ہسے نہ جواب دے سونیاں سانو دے بچیاں دے مکام دا پتہ نہیں سی اے دے تسیہ ہے تساں تسیہ ہے اے لوگوں دیاں دیاں نتے غمہ غصہ نہ کریا کرو اے زخمت نہیں اے دیاں لا دیاں رحمتاں بن گئیوں اندیاں نے صحابیہ میں حضور اسی مکہ کی منڈی رہے جو اپنے پاہ اپنوں نلام کرنے ساں تساں دسیاں اسی ماں نلام کرنے ساں تساں کے دسیاں اے لوگوں باپ نلام نہ کرو باپ گاچے رہا بیکھو اللہ کا بادے کھڑ گا صدابتہ خرمائے گا اسی ماں نلام کرنے ساں حضور تساں دسیاں رب جنب ارشے مولاد بھلا ہیے تساں جنب مہاں دیاں قدمہ دے تھلنے سجا دیتی ہے حضور حضور جنب کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا حضور 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 دیکھو لوں مہاں تے باپ انہوں عزت فوقیت حاصل ہوئے گی کتنا غم زدہ ہوں نہیں ہے مہاں تے باپ اس دور بچ اے چند دن دی گال لے چلے کہ گال میں انہوں اور زندان یاد آگی میں بھی کارجاں بڑے ضروری ہیں مجھے دو میں مسج جو جمعہ پٹن کیا جی دو تو گڑی جو میں تھلے اترے رہا تھے چونک سینہ درمیان چوتھی میں بندہ مل پر انعال مسجح دے گئے میں انہوں در چشتی صاحب تقریر کرن جان دے ہو نا جلسے آجا تے تک سارے کو تو جمعہ دین ہوئی کر دے ہو تے لوکانو سمجھایا کرو مونڈیا نو اے ماں باپ کو البین دے نہیں ہیں این انواں کھا کرو ماں باپ کو بی ببی آ کرو میں وہ دیکھتاں دیت ہے اترا کیا کھیا کوئی خیر لگ دیا کوئی چوٹ لگ گئی انہی گل میں کیتی ہے رون لگ بیا اپنا سیر میرے کم دیت نہیں انہیں رکھ دیتا تو میں نے وہ اندر چشتی صاحب کی دسا ایک کو ایک پتر ہے تین سالوں گے نے شادی کی تھی ہے ڈیڑھ سال ہو گیا میرا پتر ٹھیک سی اچھا سلوک کردہ سی بندہ سی پر اہن ڈیڑھ کو سال ہو گیا کارند ہے ماں وہ دی سینج بیٹھی کہتی انہیں پیار نہیں لیا سلام نہیں لئی سدھا اپنی بیوی دے کمرے چلنگ جاندہ ایسی منع نہیں کردہ ضرور جائے بیوی اوہ دے حقوق نے انہیں ادا کرنے نے اوہ دے کل جائے بوے اوہ دے حقوق پورے کرے ساڑے لو ممانت نہیں لیکن جدو کمرے چلنگ جاندہ ماں انہوں سلام بھی نہیں کردہ آنڈا ماں اٹھ کے میرے کمرے چوندی رون دی تو میں انہوں پوچھنا کیوں بھی رون نہیں ہے آنڈا یہ کوئی پتر ہے میرا دل کردہ جی تو کہا رہا ہوئے میں انہوں پیار دیا کندے تھے تھب کی دیا کدی سیر میں رہ گے کرے میں چوب چھڑا آنڈا گلوں پہ کردی سی تو میں بھی رون لگ بیا اٹھ کے تو آنڈا چل چپ گھر میرا بھی دل کردہ ہے میرا جوان پتری کوئی میری اکلوتی اولاد ہے میرا سینے آکے لگے تھنڈ پائے مدھ پیوں چند کڑیاں میرے کل پہ اے نوجوانوں میں دنوں دعوتیں بھی کردیاں گا انہاں ماں باپ دے کول پہ آ کرو چند کڑیاں انہاں دے نال کلناں کریا کرو خود آ دی قسمیں انہاں دے کول پہ جاؤ کوئی گالری نہ کرنی ہوگی دلتاں پھڑ کے کٹل لگ بیا کرو تو باہاں لگ بیا کرو ابا جی ہو اور دے سو ماں جی ہو اور دے سو انہاں نال پیار دیاں گلنا کر لیا کرو چند حضرات گرامی پھر دیاں گلنا کرو لڑ نہیں پہنی دیاں یا پہی موووو نکل جانی ہے انہاں وال دے اندے کول چند کڑیاں بیا کرو اگر چار پرہاں ہو تو چار ہی وقت ہے بیا کرو پانچ ہو تو پانچ بیا کرو او جے کلائے ہو بھی بھوے کرے ماں باپنو توڑی پڑی ضرورت ہے ایدے دے باسک رہے کلے دا موضوع ہے لیکن دعوت فکر دے ریاں او لکھو پیرانے ہاتھ چم چم کے تُس ہنک ساچھ دینے تد یہ نیکو ہاتھ اپنے ماں پہ او دے چم دو ریکھ آجے رب دیاں رحمت دیاں تھلنا کے جیہاں جاندیاں بڑا دل کر رہے ہاتھ چم اندے او دے چمیا کرو جنہو ریکھ ہیں اللہ یاد رایا تو سید سید لبے او دے پیر بھی چمنا ساڑے باسک رہا ہے ادرا دے 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 باسک رہا ہے